پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا کلمہ شہادت میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا اِلَا اِلَّا 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 اَلَّا اَكْبَرْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيشْ اور وہ ہی مارتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے زندہ ہے جو مرے گا نہیں عظمت اور بزرگی والا ہے بہتری اسی کے ہاتھ میں ہیں اور ہر چیز پر قادر ہے پانچمہ کلمہ استغفار استغفر اللہ ربی من كل ذنب ازنبتوه عمداً او خطااا سراً او علانیتا وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّمْ بِالَّذِي اَعْلَمُ وَمِنَ الزَّمْ بِالَّذِي لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ أَنْ تَعَلَّمُ الْغُشُوبِ وَسَتَّارُ الْعُجُوبِ وَوَفَّارُ الظُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِجِ الْعَزْوِيمِ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں جو میرا رب ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا بھول کر در پردہ یا کھلم کھلا اور میں توبہ کرتی ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عزمت والا ہے چھٹا کلمہ ردِ کفر اللہ ہم انی اعوذ بکا من ان اشرك بکا شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبتو عنه وتبرأت من الكفر والشرك والکذب والغیبت والبدعة والنمیمت والفراحش والفراحش والبهتان والمعاصی كلها واسلمتو اقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الہی میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناوں اور مجھے اس کا علم ہو اور میں معافی مانگتی ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوئی کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدد سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تخمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانی سے اور میں ایمان لائی اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں